موسیقی 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 تینج کر کے جو کیے دی سیلی کہندی ہم ففٹی ففٹی کر لیں گے کہندی وہ تو ٹھیک ہے باقی نو سوڈا کی کرانگے باہی 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 لیجے پر بلاتے ہیں اپنے آج کے پہلے مہمان کو پاکستان تحریک انصاف کے رکن ہے پنجاب اسیمبلی کے اندر اور منسٹر فو اگریکلچر اینٹ پنجاب جناب ملک نومان احمد دنگریال اور اب آپ کو لنگریال صاحب کا مترادف نظر آئے گا ہماری دوسری مہمان ایک موڈل ہیں آپ سب کی تعلیوں میں محترمہ حمنہ سعید سر مہمانہ دے بھی کی نصیح پہ ایک نو سوفا تانگ ہے دوجہ نو کھلا ہے بھی یار نہیں ماشاءاللہ آج کنٹراس بہت اچھا ہے سر لگتا وہ اٹھکے آئے نہیں تو اٹھ رہ لے تے آئے مہمان سر دونے بڑے اونرے بل ہیں لیکن آج میرا شیر جو ہے وہ حمنہ جی کے لیے ہے کہ تمام عمر جلاتے رہے چراغ امید چراغ امید تمام عمر امیدوں کے درمیان گزری گزر گئی جو تیرے ساتھ یادگار رہی تیرے بغیر جو گزری وبال جان گزری نو سر شیر دیکھو نو تاڑی نظر شیر ہے اسی یار بلہلر بنگے خا خا چکن مشینی ہاں ہاں اسی یار بلہلر بنگے خا خا چکن مشینی سنیارے ہی ہن سونا چھڑ کے ویچن لگ پے چینی اوہ ہی منہوں تکہ مار کے نیرچ سوٹ گی ہلا میں انہوں پیار نل کے سفینی ہاں 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 بہا ہاں ہاں بہا ہاں سے پہر میرا شعر تو ہبا کے لئے آج تو ایک سوال نہیں پہلی تو ایک سوال نہیں پہلی ہے تو میری منزل نہیں تیری سہیلی ہے نمان صاحب کیا حال چلیں آپ کے شکریہ میربانی سر شو دیکھا ہوئے آپ نے آپ کو اندازہ ہے کافی اندازہ ہے ملک نمان احمد لگڑیال صاحب ایک کٹھا آپ ہی نہ رکھنا ہے شناگتی کارٹے تینے بڑھا ہے ایک شناگتی کارٹ پہ آ گیا تھا سریعے ان کے شناگتی کارٹ پہ تین پہ آیا ہے ان کے وہ تو کیسر پیا چھوٹا سا ہے سر وہ تو ہم نے مشکل سے ایک کے اندر بہت بہت کمپریس کرنا پڑا ہے چھوٹا والا شناگتی کارٹ ہمنا آپ نے بھی شو دیکھا ہوئے بالکل دیکھا ہے تو کیا خیال ہے آپ کا خیال یہ اچھا شو ہے یا آپ کو اس میں اچھا لگتا ہے اس میں مسین کا گانا بہت اچھا ہے مسین کا گانا اچھا ہے باقی کام نہیں سکتا ہے نہیں باقی سب ٹھیک ہے اور ان کی کومیڈی ان کی کومیڈی اچھی ہے مسین کا گانا اچھا ہے اور آپ کے گول گپ پہ اچھا اور بیک پہ موسین ہے بیک پہ موسین ہے آپ یہ کمال جائے رہے ہیں آپ کیوں نہیں notice ہو یہاں پہ یہاں پہ میرے نام مطلب تو مطلب ہی انکر چینڈ کر لی ہے سر اینکر کی تعریف نہیں کی جائے گی وہ تو ویسے ہی بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ یہاں باپ کور کر رہی ہیں نہیں نہیں کور نہیں کر رہی میں صحیح کہہ رہا سر کیسی چل رہی ہے حکومت کومت اللہ کا بڑا شکر ہے جی بہت اچھی چل رہی ہے مزہ آ رہا ہے ناظمی آ رہا ہے جی آہا دیکھے نا سچی بات ہونتے سو دن پوری آرہے مزہ دے ہونا ہی ہے تو ویسے سر اگری کلچر کی منسٹری آپ کو ملی تو مجھے یہ بتائیں کہ سر یہ امریکن سنڈی اور چت کبری سنڈی کے بارے میں کیا جانتے ہیں وہ توتی گھڑتا پا گیا ہے پنجاب کے اندر اگری کلچر یہ دیکھیں نا میں نے پی ٹی بی پر سنا تھا سر بتائیں ان کو کچھ لڑکوں کو کہ یہ ہے فکر ہماری ہے نہیں یہ بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ ہماری کپاس کی فصل پہ آتی ہے بلکل اور کپاس کو کافی نقصان دیتی ہے تین چار فصلان تے تُسی آت تباہ کرتی ہوں تے پھر پھر کے پھر پھر کے پھر سے آپ کو پتا ہے ہم نا چت کبری سنڈی کے بارے میں آپ کو علم ہے تڑتا تھوڑے چھوٹی ہوں دی کونسی سنڈی چت کبری وہ کونسی ہوتی ہے امریکن سنڈی وہ نہیں سنالا آپ مجھے کہہ رہے ہیں ام نے نی آپ کو نہیں کہہ رہے ہیں ایک کیا کہہ رہی ہے آپ کو نہیں کہہ رہا باقی یہ سنڈی آپ کے ساتھ ایک ہی کلچر و مینسٹر بیٹے آپ ان سے پوچھیں ایک کیڑہ ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے کپاس کی فضل آپ نے کبھی نہیں سنا تھے نہیں کبھی نہیں سنا کپاس کا تو بتا ہے کپاس کیا ہوتا ہے ہاں کپاس وہ ہوتی ہے یہ بکواس کی امی ہوتی ہے یار کپاس کپاس بچی در پہر کپاس کا بتا ہے کپاس جس میں وہ فلورز ہوتے ہیں فلورز لگے ہوتے ہیں اس کے اندر دانے ہوتے چھوٹے اور پھر وہ کیا کرتے ہیں دانے بڑے ہو کے بڑے ہو کے ماں پر انہوں تانگ کر دے یار کیا صرف یہ کومیڈی نہ کرو سجیدہ بات ہو رہی ہے وہ دانے بڑے ہو کے کیا کرتے ہیں یہ جاننا ہے بتائیں آپ کپاس کی فصل تیار ہوتی ہے اس کے بعد ان سے کپی ڈیفرنٹ چیزیں بنتی ہیں بیسکلی جو سننیاں ہیں یہ کپاس کی فصل کو لگ جاتی ہیں اچھا ٹھیک ہے اور ان کو نہیں لگنا چاہیے کیوں نہیں لگنا چاہیے کیونکہ سننڈیاں جب کپاس کو لگ جاتی ہیں تو فصل کے ایسا حال ہو جاتا ہے فصل ختم ہی ہوگی ہے یہ سنڈی پھر نہیں جان نہیں دے اس لیے اس کا نہیں لگنا چاہیے ٹھیک ہے یہ کلیر ہو گیا نا آپ کو آپ کو پتا ہے ویسے آپ کا ساتھ منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں جی بلکل پتا ہے پتا ہے آپ کو کسے پکا چلا انہوں نے شید تو انہوں نے خود بتایا تھا نہیں انہوں نے نہیں پتایا پیچھے بتایا اچھا تو آپ کو پتا ہے یہ یہ پارٹی کونسی سے ہے پی ٹی آئی سے ہیں پی ٹی آئی سے ہیں آپ نے vote deیا تھا جی دیا تھا پی ٹی آئی کو دیا تھا پی ٹی آئی کو دیا تھا تو جیت گئی جو الی پی ٹی آئی آپ نے دی تھی بلکل جیت گئی ارے بھاں سر آپ کے bouter بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں supporters بھی ساتھ ہیں ایک انتہائیا پی ٹی آئی نمار شکل ہوگیا یہ سارے پی ٹی آئی بیٹھی ہے یہ ساری پی ٹی آئی بیٹھی ہوئی ہے نون لیگ کے ووٹرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں سر جن کو ملے ہوئے لیپ ٹاپ وہ ابھی تک پکے ہیں اس کے ساتھ آپ لوگوں نے تو کچھ بھی آئی نہیں ان لیپ ٹاپوں کا پتہ کیجئے کہ وہ چل بھی رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں وہ چل بھی رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں یہ بھی یہ کچھا سوال ہے مگر آپ کوئی اس طرح کی سکیم نکالنی چاہیے یوتھ کے لیے کوئی دیں آپ تو دیں نہیں دیں کچھ بھی ابھی ہمیں دو اٹھائی مہینے ہوئے ہیں اور لوگوں کی جتنی ایکسپیکٹیشن ہم سے لگ گئی ہیں نئے پاکستان کے سلسلہ میں اس میں میں تو یہ کہوں گا کہ ابھی تھوڑا سا وقت گزرنے دیں کتنا کوئی وقت آپ کو چاہیے تیک سال تھے انہوں چاہیے تھے صحیح کہہ رہے ہیں تین سال تین سال تین سال آپ لوگوں کو نہ چھڑیں ہم تین سال آپ کے پاس کافی ہے سر کون پی ٹی آئی کے علاوہ بہت پارٹی ہیں ان کو چھڑیں نہیں کوئی بتائیں نا ہمیں دیکھیں آپ کے اچارے ہم کس طرف جائیں آپ بتائیں ان لال حویلی جا کے شیخ رشید نو چھڑی جائیے شیخ رشید صاحب کو چھڑیں لیں وہ پارٹی ٹھیک ہے وہ آپ کے پسندید ہیں ہم کو چھڑیں یا نہ چھڑیں وہ آپ کی مددید مددیدہ ہمارے کبینہ میں آپ نے رکھا ہوئے یہ تو بڑی عجیب سی بات ہوگی پھر کوئی شو تو آپ بھی اس نہیں کرتے ان کے بغیر کیا پیپلز پارٹی کو چھڑیں نہیں فیلال تو جس پارٹی نے آپ کے ملک کا یہ حال کیا ہے آج آپ کا ملک تقریباً ڈیفولٹ کے قریب گیا ہوئے تو اس میں میرا خیال ہے نون لیگ کوئی چھڑیں مگر نون لیگ آپ حکومت میں نہیں ہے نا تو وہ تو بچارے پہلے ہی چھڑے ہوئے ہیں تو ہمیں کوئی نئی دینا کوئی حکومت والی پارٹی اس کو چھڑنے کا مزاد ہے وہ تو بولنے ہی چھڑے گئے انہوں نے کی چھڑی ہے تو آپ ہمیں کوئی بتائیں نا کونسی پارٹی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی کو بھی نہ چھڑے ابھی صرف کام کرنے دے ساروں کو یہ دیکھیں نا یہ تو کوئی بات نہ نہ ہوئی ایسے تو کام نہیں ہوتا کیوں ہم نہ آپ کیا کہتی ہیں میں سب سے زیادہ گئنس ٹھوں پیپل پارٹی کے آپ گئنس ہیں پیپل پارٹی کے کیوں آپ سزاری سانتہ ڈکار تیر مارے نا ایسے ہی سمجھ کیوں آپ کیوں گئنس ہیں نہیں میں ویسے ہی جب پائیوئر انہوں نے اپنے پورے کیے ہیں صدر کے تو تب انہوں نے کچھ نہیں کیا بلکل انہوں نے خراب کر دیا پاکستان کے ایٹموسفیر کو اور سب کچھ خراب ہوگی ایٹموسفیر کو کیا وہ پلاسٹک کے لفافے جلا رہے تھے کیسے ایٹموسفیر خراب کیا نہیں لائک انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا یہاں پر منی لانڈرنگ کے کیس میں ان کو کیا ایان علی آئی بیچ میں ایڈ ہوئی تو پھر اس طرح سے میں پیپل پارٹی کے بہت خلاف اچھا تو یہ نون لیگ میں کوئی ایان علی نہیں نکلی کوئی انہوں نے ایٹموسفیر خراب نہیں کیا یہ دیکھیں آپ ہمیں نون لیگ کے پیچھے ڈال رہے ہیں میں بچی کہہ رہی ہے کہ نون لیگ صحیح ہے ہے نا کروپشن انہوں نے کیے نون لیگ نے بھی لیکن اس نے اتنا بھی کچھ بگاڑا نہیں ہے اتنا زیادہ نہیں بگاڑا پاکستان کا کیے کروپشن لیکن بگاڑا نہیں ہے ایٹمہ اگرم فسایا اتنا نکالا بھی ہے تاڑی زندگی چیز پہ تنجن جیا پڑے آیا آپ کیوں اتنی کنفیوز کیوں ہیں نہیں clarity of thought ہونی چاہیے میرے گھر میں سب نے نولی کو ووٹ دیا تھا میں کلی تھی میں کلی تھی میں نے پیٹی آئی گئی سر اس جذبے کے پیچھے کوئی دو تین اکڑا رازی دے دینی چاہیے ان کو کیا کیا اینا اٹھوڑا جا اٹھو جا سوفے نو تو تھوڑا جا سا آپ کی شادی ہو تکی ہوئی ہے نہیں اچھا اور آپ کی کوئی منگنی وغیرہ بھی نہیں ہوئی تو کب کرنی ہے ابھی تو بہت ٹائم ہے ابھی کیا کیامتالے دن کرنی ہے ابھی کیا ٹائم ہے ورلڈ کب ایک کے کرنی ہے ان کی مرضی اور ہو سکتا ہے کہ وہ جس کی تلاش میں ان کو نہیں مل رہا کیوں تلاش میں سامنے بیٹھے ہیں کون سامنے بیٹھے ہیں آپ کو ان میں سے کون سب بہتر لگ رہا ہے وہ زیادہ اچھے ہیں وہ کون سے والے ہیں رائٹ والے جن کے بال ہیں جن کے بال نہیں ہیں نہیں ہے جن کے بال جن کے بال نہیں ہیں وہ زیادہ بہتر ہے اکرام دا صاحب اسی کی نا پروگرام تباہ پاہدل خان نے چیک بھی کر آگیا رہا تھا منظر بدل گئے پس منظر بدل گئے اس طوپے چیزیں لے کے وہ تو گھر بدل گئے ان کی سیاسی کا وشہ پھر بھولتی گئیں جو کیریئر میں پارٹی اکثر بدل گئے بارش ہوئی جو ٹوٹ کے ڈی جے تو یوں لگا حالات اپنے شہر کے یکسر بدل گئے پانی پانی ہائے ملک صاحب خان صاحب سے ملاقات ہوتی رہتی ہے ملک صاحب خان صاحب سے ملاقات ہوتی رہتی ہے آپ لوگوں کی وہ ہر سنڈے کو سنائے آپ لوگوں کی کلاس ہوتی ہے خان صاحب خود آکے جب لیتے ہیں کلاس نہیں لیتے مطلب میٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں مٹھاتے یا کٹھے اور پھر جس طرح وہ ایک پرنسپل صاحب آتے ہیں پہلے تو عام طور پر کلاس ٹیچر اٹینڈ کر رہا ہوتا ہے پھر ایک دن پرنسپل صاحب بلاتے ہیں کہ اچھا سب اپنا ہومویک چیک کر رہا ہو تو پھر سب چیک کر آتے ہیں سنڈے کے سنڈے دو تیر زیر انہوں نے باہر بھی کر دینے انہوں نے اے بی سی نہیں سیاں دی نہیں مگر یہ ایک کافی خان صاحب بڑا ریگلر چیک اپ آپ لوگوں کا ہو رہا ہوتا ہے تو مجھے یہ بتایا کہ خان صاحب نے کبھی آپ کو کہا کہ یار کچھ صحیحت کے بارے میں بھی کچھ کرو خان صاحب جیسا فٹ آپ کا لیڈر ہو تو کوئی آپ کو ٹپس نہیں ہے کبھی انہوں نے کوئی جم شم کرو کام شروع خان صاحب جیسا لیڈر ہو تو بندہ پھس جاتا ہے پھر خان صاحب تو ہمارے موڈل ہیں تو کوئی ہے انسپریشن اس قسم کی خان صاحب سے دیکھ کے ہوئی اب تھوڑا احساس ہوتا ہے احساس ہوتا ہے تو اس احساس کو آپ نے کچھ پریکٹس میں ڈالا ڈال دی ہے ڈال دی ہے کیا کر رہے ہیں ہم مبیل دے گیم کھیل دے نہیں ہمتا ہے واک شروع کر دی ہے آپ نے تو یہ کچھ نہ کچھ تو کام شروع کیا ہے آپ جاتی ہیں بیٹے جیم ویسے جانا چاہیے تو نہیں آپ کو لیکن بھر بھی نہیں بھی بلکل نہیں اچھا آپ کھانا کھاتی ہیں بلکل کھاتی ہوں کتنا کھانا کھاتی ہیں بہت کھاتی ہوں میں بہت کتنا بہت بہت زیادہ پوری روٹی کھا جنگے پوری روٹی کیا رہے کھانا بتانے دے اس کو پوری روٹی نہیں روٹی دے اتھے پاک توڑ دے روڑی دے کیا رہے کھانا آپ بتائیں ہاں صبح اٹھ کر کھاتی ہوں کھانا کھاتی ہوں پروپر میں بریکپاسٹ ویسے نہیں کرتی جیسے چائے بغیرہ ہو گیا پراتھاؤگن نہیں میں پورا کھانا کھاتی ہوں اور دوپہر کو بھی اسی طرح اور رات کو بھی میں کچھ کھائے بغیر نہیں سوتی ہوں اس کے باوجود آپ اس کے باوجود یہ حال ہے یہ حال ہے تو یہ تو بڑے اکثر یہ ایسے جو جینز ہوتے ہیں یہ بڑے ویسے میں تو ہمیشہ بڑا انویس ہو جاتا ہوں دیکھ کے ایسے لوگوں کو جو اتنا کھاتے بھی اور ان کو نہ لگتا ہو بلکل نہیں بسے آپ کی کوئی مشورہ دیجئے ان کو لنگڑیال صاحب کو کہ کیسا ایسے لگا جا سکتا ہے لیکن کارا لیکن انہوں نے دیکھنے دیکھنے کہ پتلے ہی رہنے ہیں کیونکہ انہوں نے تالا کوئی نہیں کنڈی لاکے انہوں نے ویجپس آ دیں یا وہ بھائی ان کی یہ چھوٹی ہے بھی یہ چھوٹی اچھا اچھا کیا کر رہے ہو کیا جائے گی گھر جائے گی کیسا سر انکل نے کیا کا کیسا سر انکل کی بسے آپ سر کوئی موڈلنگ میں انٹرسٹ ہے آپ کو کرنے میں یا دیکھنے میں نہیں ملک صاحب دیکھنے میں دیکھنے میں تو دیکھ رہا ہوں دینہ نے موڈلنگ گیتی ہے اگر تے پمپاں دی کرنی ہے مجید دا پمپ وڈا پمپ ڈا پمپ روبار روبار زیاب ایسے ایک ایڈیا بھرا نہیں ہے کہ ایک والٹ پمپ اور اس طرح کیلئے کیلئے کمپین شروع کی جائے تو کیا خیال ہے آپ کر رہے ہیں چاہیں گی والٹ پمپ کی کیمپین کر لوگی کوئی مصلاہ نہیں آپ کے کس مň سے والٹ پمک کے ساتھ ہیابی کس موں سے پر لوگ پcess پھنے پر بڑھا کسی موں سے پس ایسی موں سے پار اب کیسے نہیں کہ دیکھا ہوئے نا آپ نے ٹھیک ہے تو اندازہ تو ہے نا آپ ہمارے پاس بہت سے مہمان ایسے آتے ہیں جو بالکل انکاری ہو جاتے ہیں کہ مطلب وہ شروع میں بالکل انکاری رہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہی نہیں ہم تو ٹی وی دیکھتے ہی نہیں ہم تو صرف حامد میر اور کامران خان کو جانتے ہیں اور آخر میں پھر مائرہ خان نکل رہی ہوتی ہے اندر سے سار لیکن ایک موری لائیو دیکھنے کے انہوں نے باہر کرتا کیوں موڈرل دے پہر دے پہر رکھتا دے وہ مجھے رہی آئی تک لکڑ دی لاتلو آگے پھر رہی ہے میں نے کوئی تک لکڑ دے پہر رہی ہے میں نے جانتے ہیں کہ میں نے چکلی موڈر کیا ہے میں نے چکلی رہی ہی زمین لہ دیو نال ٹریکٹر ٹرالی لہ دیو تک لیں کوئی کھچتے رو کہ اپنی زندگی تے بیٹھر کریں ٹریکٹر اسی تیروں لے دینے میں تاگہ تو آپ بننا ہی ہوں میں چاہنا میں جگیردار بنا اچھا پھر میں امیر ترین ہو جاؤں گا پھر میں جگیرد ترین ہو جاؤں گا پھر میں اسمبلی دا الیکشن لران گا میں اسمبلی دا میمبر ہو جاؤں گا پھر جدو میں پرائیم منیسٹر ہو جاؤں گا تو ایڈپیسی واپس کر دیا اتنا احسان ہم پہ نہ کرو تمہیں کام کرو یہ ہمارے ساتھ بیٹے ہوئے آج منیسٹر ف ایگری کلچر پنجاب گورنمنٹ کے اندر تم صحیح ٹائم پر آئے ان سے کر لو بات زنی زمین کی اس گائے پاکستان تحریک انصاف تیرے میری جان بنے گا نیا پاکستان اے تحریک انصاف دے جو بھی سارے فارمر ہے گے نے اچھا where are you from سائیوال سائیوال I went there سائیوال you know my father belong to the چیچہ وطنی yes وہاں تو اببو چیچہ وطنی کی ہے انہاں دیں یہ زمینہ ہے نے ان کی زمینہ ہے اور ان کے پاس سرکاری زمین بھی بہت ہے میں نوں لے دے ہو کپاپی جنی میں نوں آن دی ہے آن دی ہے ہاں سنڈی تے لاغی نہیں سکتی میہمی تے ہوتھے ہی ہو نے پھر ہی اگر منی دے دے ہو تے میں آپ پہ تھے کے تے لے لے مانگا مانشالتہ دی بیٹی ہے آرے نہیں وہ باڈل ہے آرے نہیں باڈل ہے کہ آئی ڈی قار بنے بالکل بنے ادہ کون ہے Memory card نہیں آئی ڈی قارد ہے میاں دے نعرے وجہ نہیں وجہ نہیں جی میاں دے نعرے وجہ نہیں وجہ نہیں جی میاں دے نعرے وجہ نہیں وجہ نہیں جی تارے کل نہیں کوئی ساپن جائے کیا کرو گے اگر میں دوں گا میں ٹریکٹر لینا ہے اُدھے پاس تھی پیسے جمع ہو رہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد میں کیا کہ بن سکتا ہوں آرہ فلوی دی جگہ تس ہی ہوگے عثمان بجدار دی صاحب دی جگہ تس ہی ہوگے میاں شان موڈ کریسی دی جگہ تس ہی ہوگے کیا بات ہے جنگیر تری نوریندیو نائل ہوگے سار کتر جانا میرا بتیسو رفیہ ادھے عوام کے کروڑوں نکل گئے تو بتیسو کی بڑی یار کروڑا جانا کوئی نہیں ہونا تو نکل گئے میرے بتیسو رفیہ مہندیر تمہارے بتیسو آ جائیں گے واپس نہ تو واپس آ جانگے اور یار وہ ہے کر سا کر لیں گے واپس چھنگا ہے واپس آ جانگے میں کھلوتا ہوں گے واپس آ جانگے اسی آ گئے ہیں جی رہا 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 Rundre سب mexہ سبے سبے میں نور پیری اللے بنک گیا پیسے کردان میں انہوں کہندہ نے تیرے پیسے اوڈ گئے نے اوڈ گئے میں کہا میرے پیسے نے کی ڈہنگی مچھرے جڑا اوڈ گیا وہ کہندہ نے تیرے پیسے کس نے ہینگر کر رہے نے وہ کیسے مسئیبت رہوں میں بھاس گیا میں انہوں پرچہ کرا کے آئے ہیں وہ تیج میں لکھایا چاند نامعلوم افراد تیج پرچہ میں ڈی جے تیج کرایا کیوں یہ ہے سی نا اس فلم میں ابے وہ فلم میں تھا یہ دوسرے نامعلوم افراد ہیں پیسے کس نے لائے گیا بھائی جان میری زندگی باردی کمائی سی ارے وہ اس نے اپنے گھر بیٹھ کے کمپیوٹر سے ہیک کیا تیہ کمپیوٹر دے بیٹھ کے تو وڑنا مہندیر سو جسرہ تو دروازے تھلے ہوندھ نہیں وڑ جانا آپ کمپیوٹر کے اندر نہیں جا سکتے سر کدھر جانا میرا بتیسو رفیہ اگر ادھر عوام کے کروڑوں نکل گئے تو بتیسو کی بڑی تمہارے بتیسو آ جائیں گے واپس نہ تو واپس آ جانگے چنگا واپس آ جانگی میں کھلوتا ہوں گا واپس آ جانگی اسی آ گئے ہیں جی اوہ سرکند نے یہ تا کوئی پروسیسنگ ہوندی ہے ہاں تو وہ پروسیس ہوگا تو آئیں گی نا سیاسی لوگ پیسے لے کے اٹھ گئے اندھے ساڑھے بھی پیسے لے کے اٹھ گئے یار سیاسی لوگ نہیں تھے یہ ہیکر تھے جو بھی ہیں یار انہوں نے پتہ دیو میں اپنے پیسے لما یار صویرے میں بیل جمع کرنا آخری طریق ہے تیر پہ یہ جرمانہ پہ جانا تم ان سے پتہ کرلو حکومتی نوائے دوئے اوہ مائچہ لنسل فتیلی خان صاحب اوہ مائچہ لنسل فتیلی خاندانی خدمتگار نا اوہ مائچہ لنسل فتیلی خدمتگار نا اوہ امران خان صاحب بڑے نفیس آدمی نے مہینوں نے بڑی ڈیوٹی کیتی سار تیر سناؤ چیچا وقت نہیں ہو بلکل اوہ لب لب پاگل ہو گئے اپنے لیاں ڈالا کیوں 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 اوہ اوہ یار بچیلان ہو رہے گم ہو گئی اوہ یار اوہ یار اتنی چھوٹی نہیں ہے وہ اچھا جی کون میں ہم آنے چلے بچی بچی موڈل ہے اہاں اہاں تو جی اے کے سیدھی موڈل کے دکیڑے ہیں دی اوہی نہیں یار کوئی کھاپی نہیں رہے کھاپی نہیں رہے میں کہے آپ نے روتی چھو کوئی چھوٹی سے بچی نہیں دے ہو اہاں یار مہینوں نے آپ سیت مانتے ہو بچی تو بی اکھو نہیں وہ ان کی تجھے مداری نہیں ہے نا اب ان کو سیت مانت کرنے کی آہ یار لنگڑے آل صاحب میں ایک فوٹو بنا نہیں تو یار لنگڑے آل صاحب سے پوچھو بڑے عرصے تو توڑی تلاشی میں کہے کہ لے لاہور آؤ تو توڑی نا فوٹو بنایے آہ مانشاللہ کیا بھائی اے تو سی ہو اے اوہ یار پھر میں ان دسو میں ان کتے جاماں یار بینک ڈکیٹی ہوگے میرے ڈکیٹی نہیں ہوئی ہیک ہوئے پنزار کرے ایٹ بینک والے کر لیں گے فکس میں انہوں سٹیٹ ایٹ بینک کر لیں پتہ دسو میں جاماں یار ہی تنی بڑی بلنیں گے جا کے دیکھ لو نہیں تیر میرے بینک دے بہتا مسلا نا اور بھائی میں شو کر لوں آہ تو سیکار لو شو ہو گیا آو جاؤ جاؤ یار بھائی ایک چیئر لفٹ ہے جو کہ دو پہاڑوں کے درمیانے پھس کئی ہے اب وہ سات اٹھ گھٹے پھسی رہنی ہے نیچے کھائی ہے اوپر چیئر لفٹ پہ آپ پھسے میں ہیں ان میں سے کس کو اپنے ساتھ بٹھانا چاہیں گے اس چیئر لفٹ کے اوپر آپ آپشنز آپ کے پاس ہیں پردوس آشی قوان اور کرینہ کپور کیا بات ہے کرینہ کپور ہی پھر کر لیں ویلکم بیک ٹو مزاکرہ جی عجیب و غریب کیا ہے جی آپ لوگ جو ہر وقت ینگ جنریشن کو کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں کہ یہ صرف انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا اپلیکیشن میں ہی بیزی رہتے ہیں تو میری آج یہ خبر اور آپ کے سارے آرگیومنٹس کا آنسر ہے ایک ریسرچ کے مطابق پاکستان کے سکسٹی نائن پرسن افراد انٹرنیٹ سے ہی ناواقف ہیں کلرن ایشیا نامی سری لنکن بیس تنگ ٹینک نے پاکستان کے دو ہزار گھرانوں میں ایک ریسرچ کنڈکٹ کروائی اور اس ریسرچ کے مطابق پاکستان میں ففٹین ٹو سکسٹی فائف ایج کے سکسٹی نائن پرسن افراد انٹرنیٹ سے ہی بے خبر ہیں سکسٹی نائن پرسنٹ کو نہیں پتا انٹرنیٹ کے بارے میں ہے یہ تو ایسے بڑی عجیب بات ہے عجیب بات نہیں حیران کن کے صرف حیران کن بات ہے جب بھی کسی بھی جگہ پہ گاؤں میں ایمن گاؤں میں اور وہاں پہ انٹرنیٹ اب بڑا عام ہے اور کوئی مجھے تو نیت نظر آتا کہ کسی بچے کو نہ پتا ہو پتا نہ ہو بزدار صاحب نے بھی ہونی پتا لگا جناب سر ہمارا سیگمنٹ 2020 کا تو کس سے آغاز کیا جائے پہلے تو سر پھر اب آپ بھی بتائیں گے کہ سر آپ جا رہے ہیں بنی گالا خان صاحب نے بلائے ہوئے ہیں گاڑی آپ ملک صاحب خود ڈرائیف کر رہے ہیں کون سے چار وہ لوگ ہوں گے جن کو اپنے ساتھ گاڑییں بٹھا کے لے کے جانا چاہیں گے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں شاہ محمود قریشی علیم خان پرویس خٹک اسد عمر اور عثمان بزدار تو کون ہوں گے وہ چار لوگ سی ایم صاحب تو میرے ساتھ ہوں گے درمیان مقابلہ ہے علیم خان علیم خان چلے گئے اسد عمر جو ہیں پاکستان کے فائنانس منسٹر ان کو آپ نے گاڑی سے باہر کر دیا ہے ٹھیک ہے اسد عمر صاحب آپ باہر ہیں ایک چیئر لفٹ ہے جو کہ دو پہاڑوں کے درمیانے پھس گئی ہے اب وہ سات اٹھ گھٹے پھسی رہنی ہے نیچے کھائی ہے اوپر جیئر لفٹ پہ آپ پھسے ہوئے ہیں ان میں سے کس کو اپنے ساتھ بٹھانا چاہیں گے اس چیئر لفٹ کے اوپر آپ آپشنز آپ کے پاس ہیں فردوس عاشق آوان اور کرینہ کپور کیا بات ہے کرینہ کپور ہی پھر کر لیں کرینہ کپور ہی کر لیں کیوں کہ انہوں نے فردوس ہے ابا بہت گھٹی بھائی جانے دیں نہیں مگر دیکھیں فردوس آپا نہ وہاں پہ سیٹ ملی نہ یہاں پہ سیٹ ملی انسان کے ساتھ یہ نہ ہو کبھی سر یہ بتائیں ان میں سے کس کا فون آئے تو آپ فوراں اٹھا لیں گے کس کا فون آئے تو آپ اٹھائیں گے نہیں لیکن میسج پہ جواب دے دیں گے اور کس کا فون آئے تو آپ فون بند کر کے اپنا سائٹ پہ رکھ دیں گے آپشنز جو آپ کے پاس ہیں وہ ہیں جہانگیر ترین چودری سرور اور چودری شجاہت حسین تو کس کا فون آئے تو آپ فوراں اٹھائیں گے جہانگیر ترین صاحب کا کس کا فون آئے تو آپ میسج پہ جواب دے دیں گے اور کس کا فون ہے تو فون بند کر کے سائٹ پہ رکھ دیں گے گورنر پنجاب چودری سرور صاحب کا فون آئے گا تو بند کر کے اس کو سائٹ پہ رکھ دیں گے سر ٹائٹینک پہ جانے لگے ہیں دو وی آئی پی پاس آپ کے پاس ہیں آپ اپنی مرضی سے کسی ایک کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں اور ٹائٹینک پر آپ ان میں سے کس کے ساتھ جانا چاہیں گے آپشنز آپ کے پاس ہیں ماہرہ خان اور شیری مزاری یہ ٹائٹینک میرے لیے رکھا ہے وہ تو ڈوب جانا ہے سر یہ سب کے لیے ہوتا ہے ٹائٹینک بتائیں سر میں اپنی پارٹی کے ساتھ ہی جاؤں گا سر کس کے ساتھ جائیں گے شیری مزاری شیری مزاری کو لے کے جانا جائیں گے ٹائٹینک کے اوپر آپ ٹھیک ہے سر سر یہ بتا دیں ایک ڈوبتی کشتی ہے اور اس کے اندر دو لائف جیکٹس ہیں ایک تو آپ نے خود پہن لی اب دوسری لائف جیکٹ آپ کسی کو دے سکتے ہیں لیکن یہ یاد رہے کہ جس کو آپ دوسری لائف جیکٹ دے کر بچائیں گے وہ آگے جا کے چیف منسٹر پنجاب بن جائے گا تو آپشنز آپ کے پاس ہیں پرویز علاہی اور عثمان بزدار دیکھیں جی آپ دونوں ایسی شخصیت کا نام لے رہے ہیں جو میرے لیے دونوں اہم ہیں جی سر وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے مگر یہی تو اس گیم کا مزہ ہے آپ دوسری آپشن جرنر نالیج کی طرف جانا چاہیں گے سوال کا جواب نہیں دینا چاہتے وہ زبردست یہ بتائیے سر بینگن کو انگلیش وے برنجل کے علاوہ کیا کہتے ہیں کیسی طبیعت ہے سر پاس کرے اور بتائے اگلا سوال سر یو پی ایس کس کا مخفف ہے الٹرا پاور سروس نہیں سر غلط آپ چاہیں تو اپنے سوالیں واپس جا سکتے ہیں ابھی بھی آپ کے باس آپشن موجود ہے جلو میں یہ غلط صحیح ہے سر انگریزی کے اندر اے بی سی ڈی جو ہے وہ ٹوٹل کتنے آلفابیٹس ترٹی فور نہیں چلیں سر یہ بتا دیں پاکستان تحریک انصاف کب بنی تھی سال اور مہینے کی ڈیٹ کے ساتھ نائنٹی سیون میں نہیں سر نائنٹی سکس میں نائنٹی سکس اور مہینہ اور ڈیٹ سر یہ یاد نہیں چلیں سر سب چھوڑیں یہ بتا دیجئے امران خان صاحب نے بطور پرائم نیسٹر کس تاریخ کو اوتھ اٹھایا تھا ایٹینتھ کو ایٹینتھ آگست بہت ساری تاریخ آنکھ صاحب کے لیے تیکھ لیا آپ نے کیسے کھیلا آپ ڈرائیو کر لیتی ہیں بلکل کر لیتی ہیں چلیں ٹھیک ہے چھوٹی گاڑی ہے جس کے اندر آپ ڈرائیو کر رہی ہیں میں بڑی بھی کر لیتی ہیں چلیں پس پر بڑی سی گاڑی ہے جو کہ آپ ڈرائیو کر رہی ہیں اور آپ جا رہی ہیں ایک فیشن چھوک کے اوپر ان میں سے کون سی خواتین ہوں گی جن کو آپ نے ساتھ لے کے جانا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس ہیں سجل علی مہوش ایات سبا کمر حریم فاروق اور اروا حسین سجل علی اور مہوش ایات مہوش ایات ایک اور سیٹ باقی ہے اروا اروا سبا کمر کو آپ نے گاڑی سے باہر کر دیا ہے سبا کمر آپ ان کے ساتھ نہیں جا سکتی ہیں سبا کمر کو گاڑی سے باہر نہیں کیا تو چار کو بٹھایا ایک باہر رہ جائے گی اچھا ہاں ان کو پسا کے نہیں بٹھا نا اپنی اپنی سیٹ دینی ہے بیٹھے اچھا ٹھیک ٹھیک ہے تین تصویریں لیں ہیں آپ نے سیلفیز ہیں ایک سوشل میڈیا پہ جائے گی ایک آپ کے فون کی گیلری تک رہے گی اور ایک کو آپ ڈیلیٹ ہی کر دیں گی ٹھیک ہے تو کون سی تصویر آپ نے کس کس کے ساتھ کہاں کا رکھنی آپ بتائیں گی جو تصویریں ہیں وہ آپ نے نہیں ہیں حمزہ عباسی کے ساتھ شہریار منور کے ساتھ اور اہد رضا میر کے ساتھ تو کس کے ساتھ لیوی سیلفی سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کریں گی شہریار منور اس کے ساتھ لیوی سیلفی سوشل میڈیا پہ اپلوڈ ہوگی فون گیلری میں کون رہے گی آپ کے ساتھ حمزہ علی عباسی حمزہ علی عباسی سات اٹھ گھنٹے پسی رہنی ہے ٹھیک ہے ان میں سے کس کے ساتھ آپ چیئر لفٹ کے وہ بیٹھنا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس ہیں فواد خان اور ملک نمان لنگڑیال صاحب فواد خان فواد خان کو کیوں آپ اٹھا رہی ہیں بس ایسے فواد خان کے ساتھ بیٹھنا چاہوں گی نہیں لیکن کیوں کیوں بجا ہوگی نا کیا پسند ہے آپ کو فواد خان کیا وہ میری فیلڈ سے ریلیٹیڈ ہے نا ملک صاحب نہیں سر توسی نہیں ٹھیک ہے چھوڑے چھوڑے بس ختم ہوگی یہ بتائیں آپ ٹائٹینک کے اوپر جا رہی ہیں دو وی آئی پی پاس آپ کے پاس ہیں ان میں سے کس کو آپ نے ساتھ لے کے ٹائٹینک پہ جانا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس ہیں آمیر لیاقت اور ملک نمان لنگڑیال بیٹھ دے کو کیا بتائیں ملک نمان سر کے ساتھ ہی جاؤں گی ملک صاحب کو لے کے جانا چاہتی ٹائٹینک پہ مطلب توسی ہی انہوں ڈبونا ہے جنلی سیدہ کتھ ہوں ڈبونا نہیں مگر یہ دیکھ لیں زیادتی آپ نے ریئر لیفٹ کے اوپر آپ نے فواد خان بٹھا دیا ٹائٹینک میں آپ نے ملک صاحب کو بٹھا دیا چیئر لیفٹ چھوٹی ہوتی ہے نا ٹائٹینک بڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے بیٹے ٹھیک ہے یہ بتائیں ان میں سے کس کے ساتھ ایک سال میں کام کرنا چاہیں گی کس کے ساتھ دو سال میں کام کرنا چاہیں گی اور کس کے ساتھ کام نہ بھی کرے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کو آپشنز آپ کے پاس ہیں ہمائیو سعید شان اور نمان اجاز تو کس کے ساتھ ایک سال میں کام کرنا چاہتی ہیں نمان اجاز کس کے ساتھ دو سال میں کام کرنا چاہتی ہیں ہمائیو سعید کس کے ساتھ کام نہ بھی کرے تو فرق نہیں پڑے گا تھرڈ آپ نے کس کا نام لیا تھا قائم علیشہ کس کا نام تھا قائم علی شاہ نہیں نہیں تھرڈ آپ نے نام لیا تھا تو میں بتا رہا ہوں یہی نام لیا تھا میں نے لیکن ان کے ساتھ بھی نہیں کرنا چاہوں گی قائم علی شاہ کیا آپ کو کہا لگ رہا ہے کس کا نام لیا تھا میں نے ابھی آپ نے لیا تھا ہمائیو سعید کا لیا ہے اور نوان اجاز کا لیا اور شان کا لیا ہے ہاں تو جب یاد آئے تھے تو پھر کی کیوں کرتی ہیں آپ مجھے عادت ہے پھر کی تو سی انہوں بچی سمجھنے ہوتا چھوڑے آپ سب کچھ یہ بتائیں ڈوبتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹس ہیں آپ کے پاس ایک آپ نے خود پہن لی ہے دوسری آپ کسی اور کو دے سکتی ہیں وہ دوسری لائف جیکٹ دے کر آپ کس کو بچانا چاہیں گی آپ کے پاس ہیں حمزہ آباسی اور ملک نمان لنگڑیال سچی سچی بتانا ہے آپ نے ملک نمان صاحب ملک صاحب مبارک اور لائف جیکٹ آپ کو مل گئی ہے آپ بچ گئے بہت ساری تانیہ شکریہ جیسے بہت ساری تانیہ بہت ساری تانیہ بہت ساری تانیہ بہت ساری تانیہ آپ کو یہ بہت ساری تانیہ اور آپ پلیز گھر جاتے ہی کچھ کھائیے گا تاکہ ہمیں تسلی ہو کہ بچی خیر و آفیت سے حقیقت اور کچھ نہ کچھ بہتری انشاءاللہ جلد آئے گی انشاءاللہ